دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاطہ من نبیین پاک ویوس محمد منشاہ السلام علیکم کیسے ہیں جی بات کرتے ہیں کہ آخر عمران خان میں وہ کون سی خوبی ہے جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہے اور خاص تو پھر امریکی اس کی سپورٹ کو گویا دامیں در میں سخنے قد میں چلے آئے ہیں آپ نے یہ ریسنٹ ڈیس میں دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک طرف سے نکلتا ہے امریکی اسے بڑی پریشانی ہے خان صاحب کی پارٹی اور امران خان کی اگرچہ وہ دہشتگرد ہیں کہ ان کو دہشتگردی کا کھلا موقع کیوں نہیں دیا جا رہا ان کے خلاف کیوں یہ معاملات ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا عوامل ہے اور وہ کون سی شخصیات ہیں اور وہ کیا محرک ہیں جو اس چیز کو اس طرف یعنی امریکیوں کو خاص طور پر ان جنرل عالمی اسٹیبلشمنٹ کو امران خان کی پشتبان بناتے ہیں ویسے تو امران خان یہ بھی پہلے چورن بیچتا رہا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکی سائفر اور امریکیوں نے ہماری حکومت ہم کوئی غلام ہیں اپسولوٹلی ناٹ یہ وہ یعنی یہ اندرون ملک تو یہ چورن بیچتے ہیں یہ بڑے فرادیے ہیں کہ وہاں زلے شاہ ٹائپ لوگ کریئٹ کرنے کے لئے لیکن بیرون ملک یہ ان کے ہی پالتو ہیں یہ ان کے لئے ہی کام کرتے ہیں اور یہ ان کو بھی باقاعدہ پیسے بھی دیتے ہیں لہذا ایک تو یہ ہے کہ امران خان یہ ریاست مدینہ کے نارے کے باوجود حقیقت میں ایک واقعتن قذاب اور واقعتن زندگ ہے اور اس کا بیگراؤنڈ بھی ایسا ہی ہے یہ میز اتفاق نہیں ہے کہ ایک خاص گروہ کے لوگ جو کرتارپور کے بڑے اکراسی بارڈر جن کا اوریجن قریب ہے وہ یہ کبھی کسی مشاورتی کونسل میں کبھی اکنامک کونسل میں کبھی ان کے حق میں یعنی ان کے بندے جو اگر کسی کیس میں جیل میں ہیں تو ان کو ایکسٹرائرڈینری ایفرٹ کر کے چھڑا کے عالمی طاقتوں کے گھر بیچتا ہے اور وہاں پر اسی گروپ کے جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے ووکل ہیں اس کے لیے ہر ایفرٹ کرتے ہیں یہ میز اتفاق نہیں ہے یہ سوچی سمجھی بات ہے یہ ایک نیچرل رییکشن ہے کہ ظاہر ہے جو اس علک کے لوگ ہوں گے جو قادیانیت زیادہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ شخص آئیڈیل ہے یہ گویا یعنی اس سیریز میں آپ کہہ لیں اس فینہ مینہ میں یہ سب سے کامیاب شخص ہے جس نے پاکستان کی سوسائیٹی کو سب سے زیادہ نقصان اس سٹیٹ کو پہنچایا ہے یہ اتنا شاید کوئی اور شخص ان میں پیدا نہیں ہوا جتنا یہ مواصل رہا ہے باوجود اپنے اپنے مفاد ہیں لوگوں کے کسی کا ٹرک کا کسی کا ایکسٹینشن تھا کسی کار میں بننے کا شوق تھا مطلب بیشمار چیزیں تھی تو وہ ساری یہاں پر مرکوز ہو گئیں تو بہرحال یہ ہے کہ جو امریکہ میں خاص طور پر چلو اس کا ذکر کرتے ہیں تین شخصیات ہیں اگر چھو اور بھی ہوں گی اور بھی ہیں یقینا لیکن یہ سب سے زیادہ چند دنوں میں پچھلے میں ووکل بھی رہی ہیں نمائیں رہی ہیں ان میں ایک ہے ظلم خلیلزاد ظلم خلیلزاد ایک ویسے تو افغان نے یاد امریکی ہے وہاں سے سکالر شپ آیا تھا سکالر شپ پر آیا تھا اور گویا اس کی حیرت ہی بدل گئی اس کے یعنی جینز ہی بدل گئی ایڈیالوجیکل جینز تو وہ بنیادی طور پر گوروں سے زیادہ بڑا گورہ ہے وہ ریڈ نیک گوروں سے بھی زیادہ ریڈ نیک ہے اس لیے کہ یہ جو عام طور پر ہم پاکستانی یا ہم جیسے اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں ویسٹر ممالک میں وہ فلان بندے کو وزیر بنا دیا گیا فلان پارٹی میں اس نے یہ کر دیا وغیرہ وغیرہ کہ ہم دیکھیں ہم پاکستانی بیسٹ تھے اس کی پچھلے پاکستان ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو گوروں سے زیادہ گورے ہوتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ بلفرز کوئی اس بیک گراؤنڈ کا ہے یعنی پاکستانی کے بیک گراؤنڈ کا تو اس کو زیادہ اگریسیونیس اور زیادہ کمینگی شو کرنی پڑتی ہے اپنی وفاداری شو کرنے کے لیے تاکہ کسی کو یہ اعتمال نہ ہو کہ یہ تو یار ہو ان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے لیکن بہت ساروں کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے ان کو وہ فلائنگ کلرس ملتے ہیں تو اس لیے یہ کچھ بہت زیادہ باتشنگ لانے والی بات نہیں ہوتی لیکن بہرحال ظاہر ہے ہمیں کچھ نہ کچھ سلیبریٹ کرنا ہوتا ہے چلو کوئی جھوٹا سچ ہے تو بہرحال خلیل ذات جو ہے وہ نیو کاؤنس کا یعنی جو بڑے سمجھ لیں کہ مسلمانوں اور خاص اور پاکستان یا اس طرح کے حساب سے بڑے بٹر ہیں جن کی فیلنگز بڑی اگریسیو ہیں اور بڑی سنیسٹیریل ہیں تو وہ ان میں ہے اس کے باوجود کہ وہ حقیقت میں گورا نہیں ہے اگرچہ اس کی اولاد یا اس کی بیوی بغیرہ اس کیٹیری میں آ سکتی ہے تو وہ ان سے بڑا ہے لہذا یہ ہمیشہ بات ہے کہ کوئی بھی اگر کسی مسلمان ملک کا مفاد حقیقی ہوگا تو ظلم خلیل ذات دوسری طرف نظر آئے گا تو لہذا اس کے لیے یہ نیچرل الہی ہے عمران خان ایک تو یہ اس کی اڈیالوجیکل اور فطری مورنگز ایسی ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو امریکہ میں لابینگ ہے کچھ تو ہے نا پیڈ لابیسٹ ہیں کچھ ہیں جو ایجالوجیکل لابیسٹ ہیں آلریڈی فطری طور پر اتحاد دی ہیں عمران خان کے ان میں ایک شخص ہے ڈاکٹر آصف ہے وہ کلیفورنیا سے وہ ڈیموکراتک پارٹی کا بڑا فعال رکن ہے اور وہاں سے یہ جو یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ہے اس کا ریسنٹ الیکشن بھی اس نے لڑا تھا گویا وہ ڈیموکراتک پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر تھا لیکن وہ چالیس ہزار ووٹوں سے ہار گیا ایک ریپبلیکن پارٹی کی وہاں پر کانگریس وومن ہے اس کے مقابلے میں اور اس الیکشن میں عمران خان نے اس کو سپورٹ بھی کیا تھا انڈوس بھی کیا تھا یعنی یہ سیمبیوٹک ریلیشنشپ ہے کہ وہ اس کا مفاد دیکھتا ہے وہ ہے اس کا مفاد دیکھتا اور ویسے بھی ارڈالوجیکلی ایک ہی وہ بردہ فے آف سیم فیدر فلاک ٹوگیدر والی بات ہے تو لہٰذا ایک تو وہ فعال ہے وہ اس نے وہ ایک کانگریسمن ہے جیمز برڈلی شیرمن وہ بھی کالیفورنیا سے ہے اس کو اپروچ کیا اس کا منترلہ کیا لابین کی اور وہ بھی اس کا دیگری میں ہی آتا ہے جو بڑے اگریسیو ہیں پاکستان جیسے ممالک کے خلاف تو لہٰذا اس نے اس سے بیان دلوایا کہ جس کا ظاہر ہے پھر پی ٹی اے کے بھونکو جو ہیں وہ اس طرح پرچار کرتے ہیں کہ گویا امریکہ وسم ان کی مدد کو آن ہی پہنچا اور پھر ایک وہ خود بھی آصف محمود آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی یعنی بیان بازی بھی اور پاکستان میں بھی وہ جا کر ملاقاتیں وغیرہ تو وہ بھی اپنا آپ کو ظاہرے ایک عام تیاسدان سمجھتے ہیں تو لہٰذا یہ تین لوگ ہیں ان میں سے دو ڈیمکریٹس ہیں بریڈلی شیرمن اور آصف جبکہ ظلم خلیلزاد بنیادی طور پر ریپبلیکن ہے اور بڑا یعنی استہ ٹائپ کا ریپبلیکن ہے جی تو لیکن وہ کیونکہ اپنے نیو کون اسم کی وجہ سے اور اپنی وہ جو بیٹرنس ہے مسلمانوں کے خلاف اس والے سے خاصہ اس کی اکراس ڈی پارٹیز بھی لنکس ہیں لہذا جب اس طرح جو ایک بینل پارٹی کنسنس سے جب ہو تو اس کو یوز بھی کر لیتے ہیں جس طرح انیشیلی اس کو موجودہ ایڈمنیسٹریچن نے بھی افغانستان میں یوز کیا تھا یا اس یوز کو کانٹینیو کیا تھا کچھ حرصے کے لیے تو لیکن اس وقت وہ حملی طور پر ایک پڑا ہوا خط ہے اس کا کوئی فعال اثر نہیں ہے سوائے یہ ایک سیکلوجیکل ایک بات ہے ہم جیسے ملک جو ہیں وہاں پر یہ یعنی کوئی امریکی عام نام جو والنون ہو وہ صرف بول بھی دے تو وہاں پر جو ان کے پرستار ہیں یا ایک خاص مفاد والے لوگ ہیں وہ اس پر بڑا یعنی وہ ناچتے ہیں وہ کودتے ہیں جی تو ایک اور ایک تو یہ تین شخصیات ہیں اور پھر ایک اور ہے معاملہ کہ امریکہ میں ایک لوبینگ کا کانسپٹ ہے کہ کچھ کنسلٹنٹ یا کنسلٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں جو ایک لیگل وے ہے گویا پولیٹیکل کرپشن کا دوسری لفظ میں یا پولیٹیکل انفلوینس کریئیٹ کرنے کا اندرونے ملک بھی جو مفاد پرست کچھ گروہ ہیں جن کا خاص قانون بنانے کا مفاد ہو پولیٹیکس میں خاص رنگ بھرنے کا مفاد ہو تو وہ ان کو ہائر کرتے ہیں اور ہائر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لابیسٹ فرم کو پیسے دیتے ہیں مہینے کے چھ مہینے کے سال کے جو بھی باہمی تیع ہو اور اس کے بدلے میں وہ گیون لائنز پر ان کی لابیئنگ کرتے ہیں ان کے حق میں راہ ہموار کرتے ہیں ان کے حق میں کانگریس مینوں سے ملاقات کرتے ہیں سینیٹرز سے ملاقات کرتے ہیں ان سے بیان دلواتے ہیں فانکشنز میں ان کو بلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح جو پولیسی میکنگ کمیٹیز ہیں ویڈن سینیٹ اور ویڈن ہاؤس ان کو انفلوینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایڈمنیسٹریشن جو امریکی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگینسٹ ہم کنسیڈرشن اگینسٹ منی کرتے ہیں اور ان کو بی انڈیریکٹ اگرچہ ان کو اس طرح پیس اس طرح اپیز کرنا اس طرح گریٹیفائی کرنا اللیگل ہوتا ہے لیکن بہار لوگ راستہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں وہاں پر تو ذلہ شاہ ٹائیب لوگ پیدا کی ہے کہ absolutely not اور یہ اور ہم کیا غلام ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن امریکہ میں مثلا دو مثالے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ایک پچھلے سال اگست کے انہوں نے ایک فنٹون یا ارلوک ایک کمپنی ہے لبیسٹ ہیں ان کو ہائر کیا پچیس دار پر منت پچیس دار ڈالر پر منت آپ امیجن کر لیں کہ ان کو دینے اور انہوں نے پی ٹی اے کی حق میں گویا راستہ مواری کرنا پی ٹی اے بہت پرو امریکن ہے اور امریکی مفادات کی ترجمان اور محافظ ہے اور عمران خان بہت گوروں کا اٹاوٹ ہے وغیرہ وغیرہ اس کنسپٹ کو پرموٹ کرنا اور ان ریٹرن وہاں کے سینیٹر سے کانگریس مینوں سے اسی طرح ایڈمنیسٹریشن میں عمران خان اور پی ٹی اے کے لیے گوڈ ویل پیدا کرنا نرم گوشہ پیدا کرنا اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ان کے مخالفین کے خلاف بیانبازی کرنا اگر ان کی حکومت ہو تو اس کے حکومت کے خلاف بیانبازی کرنا جس طرح بھو رہا ہے اور دوسری ایک فرم ہے پی ٹی اے یو ایس اے یعنی یہ بھی کانٹریکٹ پی ٹی اے ایک طرف اور فینٹن جو لابیسٹ ہیں وہ دوسری طرف یعنی پی ٹی ای ای ایک لیگل انٹیٹی ایک سیپریٹ اور فارن سمجھے جا سکتی ہے ایک فارن فنڈنگ میں جو اس سے پیسے جائیں تو وہ بھی ایلیگل اصل میں سمجھے جائیں گے بھار ان کی طرف سے یہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان میں بعض کات یہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ پی ٹی پاکستان کی ہے اگر اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں یعنی ہم ان سے مختلف ہیں لیکن بعض معاملات میں ہم ان سے انسٹریکشنز لیتے ہیں یہ بھی لکھا ہوتا ہے تو ریسنٹلی یہ پندرہ فروری کو یہ جو موجودہ فروری پچھلا مہینہ ہے اس میں پی ٹی ای یو ایس ای اور پرائی کنسرٹنٹس لیل سی جو لبیسٹ فرم ہیں ان کے درمیان معایدہ ہوا یعنی عمران خان کے حمدر یا اس کے اپنی جو created ہیں وہ ایک سلمان صاحب ہیں وکیل ہیں ان کے ذریعے وہ کنٹریکٹ سائن ہوا لبیسٹ کا نام ہے پرائی کنسرٹنٹس لیل سی مہینے کے جو پیسے دینے وہ آٹھ سار تینسو تیتی ڈالر ہیں اور اس کے یہ چھے مہینے کے لیل کنٹریکٹ ہے جو چھے مہینے مزید رینو ہو سکتا ہے اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ باتیں کنفیڈنشل رہیں گی جس برلہ بین کی یہ جو متلکہ کلاس ہے کنفیڈنشل کی یہ تین سال اپلیکیبل رہے گی یہ کنٹریکٹ ختم ہو جائے تو بھی تین سال مزید اس پر عمل ہوگا مطلب یہ کہ ایک تو یہ کیونکہ ظاہر ان کا جاب ہے ان کا بزنس ہے وہ وہاں سے پیسے لیتے ہیں اور وہاں سے یعنی یہاں ان کا جو چورن ہے وہ بیچتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی ہے ورنہ کوئی بہت فارمل سنس پر جو کوئی یعنی بلکل انٹرنچڈ ہو جو بازابطہ وفاقی حکومت ہے امریکیوں کی اس میں کوئی بہت زیادہ سے نہیں ہے لیکن بہرحال ہم جیسے ملکوں کے لیے اتنا بھی خاصا دیمیجنگ یا ادروائز ہو سکتا ہے تو جو پی ٹی ہے جو طور پر ان کی جو فلحال امیج کریئٹ ہوئے کہ وہ پاکستان کو نقصان بطور دہشتر گرد بھی پہنچا سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایک بڑا امپورٹنٹ ڈی سٹیبلائزنگ فیکٹر ہیں تو یہ اور بھی ان کا محبوب تر بناتا ہے کہ بندہ بڑا زبردست وقت پا دے گا لیکن حقیقت یہ ساری یہ نامنے ہاتھ جو آپ کو بعض لوگ باور کرواتے ہیں بڑی مقبولیت ہے بڑی چیز ہے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر دیا اس لیے ہے کہ پہلے جو بھی لوگ تھے جیسے نواز شریف کے ساتھ تکرائی اسٹیبلشمنٹ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڈی شریف اور ایک دوسرے سے بڑھ کے پرجوش تھے نواز شریف کو مٹانے کے لیے تو یہی وجہ تھی کہ پھر اس کو مٹاتے مٹاتے پاکستان کا تیا پانچہ کر دیا لیکن موجودہ صورت یہ ہے کہ ابھی باجوے کے جانے تک یعنی بہت زیادہ لمبی بات تو نہیں ہے دو تین مہنے کی بات ہے نا تو اس وقت تک تو اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرلز بھی عمران خان کے ساتھ تھے بعض نورہ کشتی کرتے تھے بعض تھوڑا بہت راما کرتے تھے لیکن بہرحال جو فیصلہ کون فیض حمید اور باجوہ تھے وہ کوئی عمران خان کے خلاف نہیں تھے اس کے دست و بادو تھے اور سات بندیال اور پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر ایک شخص ٹھیکا لے لیتا ہے میں سپریم کورٹ کو کورٹ یعنی جو بھی آپ کو سہولت چاہیے ٹیلی زمانہ چاہیے ٹیلی کورٹ یا یعنی ڈائیو سرویس چاہیے تو لہذا جو اس وقت موسر سپریم کورٹ ہے موسر سے مراد جنہوں نے بینچ بنانے جنہوں نے فیصلے کرنے جو بینچ بنائے گا اپنی مرضی کا فیصلے لے لے گا اس رہا ہائی کورٹ لہور کی اس والے سے کسی تک اسلام باد ہائی کورٹ اور یہ تین زیادہ ہی متلقہ ہیں لہذا آگیے دام درم سخ نے اس کا ٹاؤٹ ہے یعنی ان کا وہ لیئر جو فیصلے کرتا ہے زیادہ جن کو عضو موطل بنائے ہو ہے یا جسٹس قاضی فائضی صاحب اگر ہیں ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے نا ان کو کسی بینچ میں بیٹھ نہیں دیتے تو یہ وجہ ہے کہ یہ توتہ ایک الٹیفیشل ہے یعنی یہ جو بزار نقوی میں ہے اور جب ان کا انجام ہوگا ستمبر میں تو آپ دیکھ لیں گے کہ پھر یہ بھیگی بھی لی جائے جائے جتنا چیخے گی چلائے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے جتنے اس کے جو ہاشیہ بردار ہیں چیختے ہیں روتے ہیں یقین کریں ان کے مجموعی رونے سے بھی یہ زیادہ روئے گا ایک خاص جنور ہے جب اس کو گھر لیا جاتا ہے تو اس کی چیخیں بڑی دلدوز ہوتی ہیں میں اس کا نام نہیں لیتا آپ ٹھون لیں لہذا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اس جاتا خدافت